یاد رکھیے میں کھل کے کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے یہ لوگ بھی ہیں جو ختم نبوت کے منکرین ہیں یہ شیعتین یہ گندی نالی کے کیڑے اس کے پیچھے ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ وفق خانون کو ختم کر دیا جائے یہ بل میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر وہ خانون بنے گا تو اس کے رولز بھی نریندر موڑی دلی میں بیٹھ کے بنائیں گے اس بل میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر وہ بوٹ کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے تو نریندر موڑی سے پوچھنا پڑے گا اس بل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سنٹرل وف کانسل میں صرف ایک منسٹر کو چھوڑ کر وزارتی اخلیتی بہبود کے منسٹر کو چھوڑ کر سب مسلمان ممبر بنتے ہیں اب اس بل میں کہا گیا کہ یہ کم سے کم دو بنیں گے دو بنیں گے اب حکومت ساتھ بھی بنا سکتی ریاستی وف بوٹ میں تمام ممبر مسلمان ہوتے ہیں تو نریندر موڑی نے کہہ دیا کہ نہیں صرف متولی کیٹیگری کے اور منسپل کارپریشن کے جو پنچائد کے لوگ جیتے ہیں تین یا چار بنیں گے ماں باخی تمام کے تمام ہم کسی غیر مسلم کو بنائیں گے ریاستی وف بوٹ میں الیکشن ہوتا تھا متولی کیٹیگری کا بار کانسل کے کیٹیگری کا ایم ایل ای کیٹیگری کا ایم پی کیٹیگری کا سب ختم حکومت ان کو نامزد کرے گی اور یاد رکھیے میں کھل کے کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے یہ لوگ بھی ہیں جو ختم نبوت کے منکرین ہیں یہ شیعتین یہ گندی نالی کے کیڑے اس کے پیچھے ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ وفق خانون کو ختم کر دیا جائے تو اس میں بہت سی شیطانی طاقت ملوث ہیں